اللہ کے 99 نیمز میں سے کچھ نام میں نے سیلیکٹ کی ہیں جو بہت ریلیمنٹ ہوں گے کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پرابلم سالو ہوں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہار آئے اس کی زندگی میں خوشی آئے تو اللہ کا ایک نام ہے الجبار کسی چیز کو ریسٹور کرنے اللہ اور کمپیل کرنے اللہ اللہ کمپیل کرتا ہے اللہ کو کوئی کمپیل نہیں کر سکتا کسی چیز لیکن اللہ مسلط کر سکتا ہے چیزیں کیریٹر ہے گارڈ ہے مجھے ایک آلیم دین نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی ایڈکشن میں مسلط ہے اور اس سے وہ نہیں چھوٹ رہی تو وہ اللہ کو اس ایٹریبیوٹ سے پکارے کہ یا الجبار پلیز کمپیل می ٹو لیو دیس کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جائے یہ وسیلہ لینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کا وسیلہ لے کر اور اللہ کے جو نام ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے الجبار ہے دک کمپیلر مثال کے دور پر ایک بندے سے فجر پر نہیں اٹھا جاتا اس نے بڑی کوشش کی وہ یہ دعا کرے کہ اوہ الجبار کمپیل می ٹو ویک اپ فجر یا اللہ اے الجبار مجھے کمپیل کریں کہ میں فجر پر اٹھوں مجھے کمپیل کریں میں نمازیں شروع کر دوں پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو ریپلائے کرتے کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے جتنا جس کے پاس اللہ کا نالیج ہوگا اور اس نالیج کی بیسیس پہ اللہ کو پکارے گا یہ اتنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی جب اس بندے کی قدر کرے گا اللہ کے ناموں میں بہت پاور ہے اللہ کے سارے اٹریبیوٹس الجبار ہے دک کمپیلر القحار القحار کا مطلب ہے جب بندہ کسی مسئلے میں فسا ہو اور اسے لگ رہا ہے کہ دوسرے اس کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں سپیشلی اس کے دشمن بزنس ڈیلنگ میں فسا ہوئے کچھ تو پھر بندہ اللہ کو القحار کے نام سے پکارے اللہ تُو ایور ڈومینیٹنگ ہے کبھی بھی میرے دشمن مجھ پر ڈومینیٹ نہ کر جائیں اللہ میں تیری حفاظت پکڑتا ہوں میں القحار کی حفاظت پکڑتا ہوں اللہ کو یہ دعا کتنی پسند آئے گی اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ پکارنا کتنا پسند آئے گا کہ یہ بندہ میرے نام کو جانتا ہے میرے نام کو اکنالیج کر رہا ہے میرے اٹریبیوٹ کو اکنالیج کر رہا ہے اور اس نالیج کی بیسیس پر مجھے پکار ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الفتح الفتح کا مطلب ہے کھولنے والا راستے کھولنے والا جب ہر چیز بلوکڈ ہے اس کو کھولنے والا اللہ ہے قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں ظلمات میں سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نکالا وہاں سے ہم نے اس کو اپنے بندے کو نجات دی وہاں سے تو جب کوئی بندہ ایسی سچویشن میں سٹک ہو کہ اسے سمجھ نہیں آرہی میں کروں کیا میں نکل ہی نہیں پا رہا بہت سی سچویشنز آئیں گے آپ پہ کبھی کبھی انسان ایک ویل میں چلا جاتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ ایک ویل میں گر گئے اب ان کے پاس کیا سلوشن تھا باہر نکلیں تو باہر باہی ویٹ کر رہے ہیں کوئی بیڑی ہیں بھوک آ جائیں گے اندر ویٹ کر رہے ہیں تو بھوک پیاس سے مر جائیں گے تو کبھی کبھی انسان پہ اس سچویشن آتی ہے اسے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا میرے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں that is where الفتاز رول کم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ اٹریبیوٹا ہے الفتاز اللہ میرے بند راستوں کو کھول دے اور الفتاز سے پکارے اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پاورفول نام ہے اور پھر اللہ کا ایک نام ہے الوکیل الوکیل کا مطلب بتا ہے the disposer of affairs معاملات کا disposer ہر چیز اللہ کی کوٹ میں جا کی اجازت لیتی ہے پھر ایک معاملہ ہوتا ہے ایک پتہ بھی نہیں کائنات میں گرتا ہے لیکن اس کا knowledge اللہ کو ہے اور وہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے کوئی بھی جید ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ dispose of نہ کرے اسے ہر matter اللہ کی کوٹ میں جاتا ہے الرشید ہے the guide راستہ دکھانے والا ہر چیز میں الرشید کی طلب مدد جو ہے وہ طلب کرے business کرتے ہوئے کوئی decision لیتے ہوئے استخارہ کرے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو ایک ایک بات میں بکا رہے ہیں صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ تسمہ بھی اللہ تعالیٰ سے بانتے تھے جوتی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز انہیں مانگنی ہوتی تھی وہ اللہ کی مدد طلب کرتے تھے پائس لوگ تھے نا پائٹی ان کا گول تھا اللہ تعالیٰ کے قریب انہا ان کا گول ہے ہماری لائف پہ اللہ کتنا ہے اس پہ ہم غور کریں اور اگر دور ہوئے تو who went far اللہ went far far یا ہم we went far اگر distance ہوئے اللہ تو کس نے distance کی اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے distance کی ہے یا ہم نے اللہ کو جو ہے وہ distance کی ہے ہمارے سے تو یہ اللہ کے attributes ہیں اب میں آپ کو کچھ زبردست حدیث سناتا ہوں بہت ایمان افروز اللہ کے بارے میں حدیثِ قدسی ہیں حدیثِ قدسی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ directly اللہ کو quote کرے اللہ Almighty says ابو غریرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث ہے حدیثِ قدسی میں ایسا ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے اگر وہ مجھے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہے تو میں اسے اپنے آپ میں یاد رکھ imagine کریں جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے یاد رکھتا ہے دل میں اللہ سے باتیں کرتا ہے یا نماز میں باتیں کرتا ہے یا ویسے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ریسپونڈ بھی کرتا ہے اور اللہ اس کو یاد بھی کرتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے گیدرنگ میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر گیدرنگ میں یاد رکھ اب دیکھیں ہم یہاں اللہ کی بات کر رہے ہیں اللہ کی ہم بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ میرا بلیف ہے اللہ ہماری بات وہاں کسی بہتر اس سے بہتر گیدرنگ ہے فرشتوں کے ساتھ اللہ وعالی لیکن یہ کہ اللہ نے گارنٹی دیئے کہ جو کوئی مجھے منشن کرتا ہے کسی گیدرنگ میں میں اسے منشن کرتا ہوں اس سے گریٹر گیدرنگ جب وہ میرے قریب آتا ہے ایک ہاتھ کے فاصلے کے تو یعنی اتنے ڈسٹنس کی ایک سٹیپ لیتا ہے تو میں ایک میٹر یا ایک کیوبٹ کے فاصلے سے اس کے قریب آتا ہوں یہ ایک میٹا فوریکل بات ہے کہ جب تم پہلا سٹیپ لیتے ہو تو اللہ تعالی اس کے ریٹرن میں ڈبل دہ سٹیپ یا ٹین ٹائم سٹیپ لیتا ہے ثابت کیا ہوا کہ ہمیں شو کرنا پڑے گا اللہ کو کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کی طرف ہمیں یہ شو کرنا پڑے گا کہ اللہ میں چاہتا ہوں بہتر بننا مجھے گائیڈنس چاہیے مجھے اچھا بننا ہے مجھے پرپرز آف لائف سمجھ آ گیا کہ پائٹی is the purpose of life نیک بننا ہے پرہیزگار بننا ہے مجھے اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے یہ شو کرنا پڑے گا اللہ کو جب ہم ایک سٹیپ لیں گے اللہ تعالی ایک ہینڈ کے برابر قدم لیں گے اللہ ایک کیوبیٹ کے مطابق ہمارے پاس آئے گا اگر ویسے ہی ہر بندے کو ادایت آ جائے یہاں پہ کوئی بچے ہی نہ اللہ کا منکر تو پھر وہ کل کو یہ کہیں گے جی کہ یہ فری ویلی نہیں دیتی ہم روبوٹس تھے ہمیں تو بس وہ ایک روبوٹک وہ بنا کر وے دیا تھا کہ بس میری عبادت کرو کتنی خوبصورت بات ہے کہ تم شو کرو اور پھر دیکھو میرے آگے سے کیا ریسپونس آتا ہے اپنی فری ویل سے آو اور پھر دیکھو میں آگے سے کیسے ریسپونس کرتا ہوں جب وہ میری درم پیدل چل کے آتا ہے میں اس کی طرف بھاگ کے جاتا ہوں اسی لئے امام شافی رحمہ اللہ نے کہا اگر نماز کرال کر کے بھی جا رہے ہوں آخری رکت بھی کیچ کر لیتے ہیں تو یہ اپریشیٹیو ہے اللہ کے ہاں یس پہنی رکت میں ہی جانا چاہیے لیکن یہ آج کے دور میں اتنی بڑی بات ہے کہ آپ اٹلیس کرال کر کے جا رہے ہیں اگر گناہ کر بیٹھے ہیں کوئی خطا ہو گئی ہے کوئی اللہ کی حدود کو پامال کر دیا ہے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے ظاہر ہے آج کے دور میں بہت خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں تو نیور گیو اپ یہ مجھ سوچیں کہ اللہ نے آپ کو فورسیک کر دیا بکوز انی قریب اللہ کہتا ہے کہ میں قریب ہوں آئی ویل رسپونڈ میں رسپونڈ کروں گا تمہیں تم جتنے مرضی گناہ کر لے تم جو مرضی کرو ابھی وہ آگے آیا عدیس کچھ ایسی آ رہی عدیسے کچھ سی اس لیے اگر تم واک کر کے میرے پاس آو گے میں رن کر کے ہوں گا کرال کر کے ہوں گا میں واک کر کے ہوں گا لیکن میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا اس لیے نیور سٹاپ گوئنگ ٹو اللہ کرال کر کے بھی جانا ہے تو جائیں دل نہیں کرتا تب بھی جائیں یہ بھی ایک بہت بڑی جہاد ہے لیکن ایک ٹائم آئے گا دل کرنے لگ جائے گا جتنا اللہ کے قریب جانے لگیں گے اتنا دل جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا